اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن الشراط المستقیم شراط اللذین انعمتا علیہم غیر المقصوب علیہم وللدالین سورة فاتحہ کا نصف اول جو کل ہم نے گفتگو کی تھی ان ابتدائی چار آیات میں اللہ کی حمد و سنع اور اس کی ربوبیت رحمانیت اور مالکیت کا تذکرہ کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں عبادت کا مطلب واضح ہوا کہ چوبیس گھنٹے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا آہد کرتے ہیں عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے یہ تو پانچ وقت کے وہ بنیادی فرائض ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں غلامی کا اور عبادت کا ایک حصہ یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں اور بازار جو ہے وہ کسی شیطان کے لیے ہو معاملات جو ہیں وہ بد اخلاقی پر مبنی ہو باقی کام کسی غیر کے لیے کریں تیری ہی عبادت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو زندگی کے تمام امور میں اسی کی غلامی اختیار کریں گے نماز میں بھی روزے میں بھی حج میں بھی زکاة میں بھی معاملات میں بھی لیندین میں بھی شادی بیعہ میں بھی سوسائٹی اور ہر معاملے میں غلام کل وقتی ہوتا ہے غلام جز وقتی نہیں ہوتا عبادت کل وقتی ہوتی ہے وہ جز وقتی نہیں ہوتی ہے اس لیے ایا کا نابدو کا مفہوم میں ہماری پوری کی پوری زندگی داخل ہے اسی طرح جب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تجھ سے ہی ملد چاہتے ہیں تو یہ مدد بھی عام ہے ہر معاملے میں زندگی کے تمام امور میں اصل مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے باقی تمام چیزیں معاون ہیں یا زیادہ ہے زیادہ رفیق آپ کے لئے سہولتیں پیدا کرنے میں مدد اور تعاون کرنے والے ہیں یاکنستائین یعنی ہر طرح کی استعانت اور مدد ذات باری تعالیٰ سے ہے اور دونوں انتہا پسندانہ نقطہ ہے نظر کو رد کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی استعانت ہے تو کسی بندے سے استعانت لینے کی کیا ضرورت ہے بندہ اللہ کا بنایا ہے اور اللہ نے انسانوں کے درمیان احتیاجات رکھی ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں بغیر انسانوں کے باہمی تعلق کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اس لیے استعانت انسانوں سے لی جاتی ہے لیکن جیسا کہ الحمد کی تعریف میں حضرت شیخ الہند نے یہ بات واضح کی تھی تو یہاں بھی حاشیہ میں حضرت شیخ الہند نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بندوں سے مدد لینا یہ اللہ کا غیر نہیں ہے اللہ نے ان میں یہ استطاعت رکھی ہے کہ ان کو توفیق دی کہ وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں تو دراصل تعاون باہمی کا جو مکمل نظام ہے اس کے پیچھے اصل طاقت اللہ کو سمجھنا یہ ہے ایا کا نستعین نہ تو سرے سے غیر کی مدد کا انکار اور نہ غیر کو اصل سمجھ کر اس سے مدد یہ دونوں باتیں غلط ہیں جب بھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ مدد یا تعاون کا معاملہ کرتے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے رشتہ دار اپنے ہنجی خاندان والوں کے لیے بازار میں ہم لیندین کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سوسائیٹی میں حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات جو قائم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی بنیاد پر ہیں یہ مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر یہ مدد اور تعلق قائم کرتا ہے اور کافر ان کو مستقل سمجھ کر کرتا ہے اس لیے یہ خرابی کی بات ہے جب یہ ان چار آیات میں اللہ کی حمد و سنہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جو نصف ہے وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَعْلَى یہ آخری جو حصہ ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں بندے کے لیے ہے بندہ نے سوال کیا ہے اب سب سے اہم ترین سوال وہ اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا ہے کیا اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستہ دکھا المستقیم بطلا ہم کو راہ سیدھی حضرت شیخ الہدن نے ترجمہ کیا ہمیں بطلا سیدھا راستہ السراط المستقیم دنیا میں انسان شب و روز بہت سے کام کرتا ہے خرید و فروغ لین دین معاملات اٹھنا بیٹھنا بہت سارے کام کرتا ہے اب ان کاموں میں سے کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے یہ مخمصہ ہر انسان کے سامنے یہ سوال ہر انسان کے سامنے درپیش ہوتا ہے میں یہ کام کروں یا نہ کروں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں وغیرہ وغیرہ دنیا کے ہر انسان کا کافر ہو مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو ہر آدمی کو یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ میں جو آئندہ کچھ دنوں میں یا اگلے لمحے جو قدم اٹھانے والا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی آدمی اس سے مبررہ نہیں اب ایسے موقع پر وہ ذات جس کی ہم نے تعریف کی جس کی رحمانیت مانی انصاف کے دن کا مالک قرار دیا اور پھر اس کی غلامی اور اس سے مدد کا اقرار کیا تو اب اسی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے تمام امور میں ہم جس راستے پر چلیں وہ بالکل سیدھا اور درست ہو اہدنا ہمیں ہدایت دے ہمیں راستہ بتلا سرات المستقیم سرات المستقیم وہ ہے جو بالکل سیدھا ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی کے کنارے تشریف فرما تھے کوئی جنازہ تھا اس کی تدفین کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے صحابہ اردگرد تھے تو آپ نے لکیر کھینچی بلکل سیدھی خط مستقیم سیدھا خط کھینچا اور پھر اس کے ساتھ برابر میں ٹیڑے میڈے راستے بنائے اس میں سے کچھ نکلنے مارے اور کچھ ادھر ادھر اور پھر صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرات مستقیم بلکل وہ جو سیدھی شہرہ ہے یعنی انسان جس راستے کو اختیار کرے وہ بلکل سیدھا المستقیم ہو زاویہ قائمہ بنا رہا ہو ہم جب پڑھتے ہیں تو جہاں زاویہ منفرجہ یا حادہ ہوتا ہے وہ کیا ہے اس سے شکلیں نہیں بنتی شکل جو صحیح سیدھی شکل بنتی ہے وہ تبی بنتی ہے کہ جب بلکل خط مستقیم اور یہ المستقیم وہ ہے جو انسان اپنی اقل شعور فہم بصیرت سب سے پہلے تو اسے فہم و بصیرت استعمال کرنی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کام کا نفع نقصان کی بیلنس شیٹ کیا ہے ہر کام کی ایک انتہا پسندانہ ایک طرف کا پہلو ہوتا ہے اور یا اس کی زد میں دوسری طرف کا پہلو ہوتا ہے تو دین نے جو ہمیں راستہ بتلایا ہے وہ یہ کہ ان دونوں کجیوں اور چور راستوں کے بجائے بلکل سیدھا سٹیٹ شہراح اس شہراح کو اختیار کرنا متوازن رویہ اپنانا انتہا پسندانا رویہ پسند نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے خبردار دین میں غلوب مت کرنا تمہارے سے پہلے قومیں اسی لئے تباہ و برباد ہوئیں کہ انہوں نے اپنے اپنے دین میں انتہا پسندی اختیار کی غلوب کیا کسی چیز کو جس نوعیت کی ہے اس نوعیت سے گرا کر کسی کم تر درجے یا بالا تر درجے پر پہنچا دینا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ان کو بالا تر درجے پر گرا کر خدا پہنچا دیا جائے یا نعوذ باللہ نبوت کے درجے سے نیچے گرا کر ایک عام انسان سمجھا جائے تو یہ دونوں سرات مستقیم نہیں یا غلط راست اعتدال کی حالت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول اور نبی بھی ہیں دونوں باتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ اللہ تعالی یہود نصارہ پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا خبردار میری قبر کو سجدہ گا مت بنانا میں نبی ہوں اللہ کا بندہ ہوں میں خدا نہیں ہوں یا اتنی اونچی بھی شخصیت نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اپنے سامنے سجدے سے روک دیا تو اعتدال کی حالت کو پیدا کرنا اس لئے مسلمان جماعت کے لئے کہا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو امتا وسطا موت دل امت پیدا کیا ہے تو ہر کام میں جو آپ شروع کرنے لگیں اس کے لئے جو دعا مانگی جا رہی ہے اللہ صلح سے وہ یہ کہ اصراط المستقیم عقل و شعور فہم و بصیرت عرف و زمانہ سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں جو میں راستہ اختیار کرنے چالا ہوں یہ درست ہے تو پھر ٹھیک ہے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے سراط کے ساتھ المستقیم بلکل سیدھا خط ہو اس میں کوئی کجی ادھر ادھر کی نہ ہو انسان کا ضمیر بتلا دیتا ہے کہ کہاں وہ ڈنڈی مار رہا ہے کام کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر دی گئی تو یہ بد نیتی جو ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے اور اس کا سب سے بہترین راستہ نیت کا درست کرنا ہے انما الاعمال بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے واقعیتاً اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور جس نے کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے تو اصل ہے نیت کہ آپ کون سا عمل بد نیتی سے کر رہے ہیں اور کون سا عمل صحیح نیت سے کر رہے ہیں المستقیم راستہ وہ ہے جس کے اختیار کرنے کی جو آپ کی نیت ہے وہ درست ہے یعنی وہ انسان اپنے اپنے بیوی بچوں اپنے خاندان اپنی سوسائیٹی اپنا محلہ اپنی انسانیت اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اور کیا اس فائدے کے نتیجے میں اگر آپ کا ذاتی فائدہ ہے آپ کے خاندان کا فائدہ ہے آپ کے عزیز و اقارب کا فائدہ ہے تو دوسرے انسانوں کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے لاتھی گھمانے کی آپ کو اجازت ہے لیکن یہ لاتھی کسی دوسرے کا ناک نہ توڑ دے اس طرح گھمائیں تو درست ہے ورنہ اگر لاتھی گھمانے کے نتیجے میں دوسرے انسانوں کے ناک ٹوٹتے نیت کے ساتھ ہو تو وہ کام درست ہوگا بس اوقات ایک کام قانونی طور پر یا سوسائیٹی کے عرف کے اعتبار سے ظاہری طور پر درست ہوتا ہے لیکن پیچھے جو بد نیتی کار فرما ہوتی ہیں تو اس لئے عدالتیں اس بات پر بحث کرتی ہیں کہ یہ کام صحیح نیت سے ہوا ہے یا بد نیتی سے ہوا ہے بری نیت سے یہ کام کیا گیا ہے تو قرائن اور آثار بطلاتے ہیں کہ یہ کام کے پیچھے مقاصد اور احداث کیوں یہ کام کیا گیا تو ہر آدمی اپنے اندر ٹوٹولے بلکہ ٹوٹولے کا کہ جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے صورت فاتحہ یا امام سے سنتا ہے تو اس پر اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں زندگی کے تمام معاملات میں یہ بلکل صحیح ہے یا غلط تو پہلی چیز ہدایت کے اعتبار سے صلات مستقیم اور دوسری بڑی بنیادی اس کے لیے بیان کر دیا عقلی نقطہ نظر سے درست ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ المستقیم کی مزید وضاحت کر دی کہ سیدھا راستہ وہ ہوگا سرات اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے یعنی جو انسانی تاریخ میں پہلے جس راستے پر چل کر انعام یافتہ ہو چکے ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہے اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے اصول جان لیجئے کام جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے علم صحیح کار فرما ہے آپ نے مکمل معلومات لے لی ہے اور صحیح نیت کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے عمل صحیح کیا جا رہا ہے نیت صحیح ہے علم صحیح ہے سوچ صحیح ہے اور پھر اس کے ساتھ عمل بھی صحیح ہے ایک شکل دوسری شکل نہ علم صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے دونوں چیزیں کیا ہیں غلط ہے تیسری ممکنہ شکل کیا ہے علم تو صحیح ہے نیت تو صحیح ہے لیکن عمل غلط ہے عمل جو ہے وہ برا ہے علم کے مطابق عمل نہیں ہے نیت کے مطابق کام نہیں ہے تیسری شکل نہ علم ہے نہ نیت ہے بس کام کیے چلے جا رہے عمل ہی عمل ہے ممکنہ طور پر یہ کتنی شکلیں ہوگئی چار شکلیں قرآن حکیم نے یہاں سوچنے سمجھنے کے لیے ان چاروں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا علم بھی صحیح نیت بھی صحیح اور جن کا عمل بھی صحیح دونوں باتیں صحیح ہیں وہ انعام یافتہ جماعت اور جن کا علم صحیح نہیں اور عمل وہ گمراہ اور وہ جن کا علم صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں جانتے بوجھتے ہیں یہ علم رکھتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے کسی مفاد کی وجہ سے کسی لالج کی وجہ سے تو قرآن حکیم نے یہاں تین کا ذکر کیا اور غیر فطری بات ان تین کا تذکرہ کیا انعام یافتہ وہ لوگ جن کا علم بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے اور وہ صرف چار ہیں قرآن نے اس کا تذکرہ دوسری آیت میں کیا چار طرح کے انسان ہیں جن پر انعام اللہ اللہ نے انعام کیا ہے اس آیت کی تشریف وہ آیت کرتی ہے جو آگے آتی ہے دنیا کے ہر مذہب اور فرقے والا کہے گا کہ میرے جو لوگ ہیں وہ انعام یافتہ ہیں دوسرا کہے گا میرے انعام یافتہ ہیں تیسرا کہے گا میرے انعام یافتہ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی وضاعت کر دی کہ کون لوگ ہیں النبی الصدیق الشہید اور الصالح چار آدمی جو ہیں یہ انعام یافتہ ہیں اولئیک اللہ اللہ تو ان کے راستے پر چلا ان کا علم بھی صحیح اور عمل بھی صحیح مولانا عبید اللہ سندی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کا علم بھی آلہ ترین درجہ کا اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی علم اور عمل کے نمبر دیے جائیں تو اس کے کل نمبر سارے کے سارے نبی کے درجہ میں آتے ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے صحیح علم کی لوگوں کو اطلاع دیتا ہے یہ نبع سے ہے نبع خبر کو کہتے ہے تو خبر دینے والا صحیح علم کو لوگوں تک منتقل کرنے والا تو علم الہی جو ملع عالی سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کے قلب پر نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق علم بھی اور اس علم کے مطابق صحیح عمل بھی نبی کبھی غلط عمل نہیں کر سکتا اور اگر نبی سے اس طرح کا کوئی کسی جگہ پر مسئلہ ہو تو فورا فرشتہ آ کر اس عمل کی تصحیح کراتا ہے غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ستر مشرقین کو صحابہ کے مشورے سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو فورا اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو ایسے مفت میں رہا کر دے جب تک خوب اچھی طرح خون نہ بہا دے اور بڑی اللہ کی طرف سے تنبی کی گئی کیا آپ دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں یہ مال لینا چاہتے ان سے پیسے لے کر ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے تو نبی عمل کر رہے ہیں اور اس عمل پر تنبی آگئی نبی کا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ عمل بھی صحیح اور علم بھی صحیح دونوں چیزیں آلہ ترین درجہ کی سو فیصد نمبر کی اور صدیقین وہ ہیں کہ جن کا علم اور عمل بلکل صحیح ہوتا ہے لیکن نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ نبوت ایک منصب اور اہدہ ہے اور صدیقیت کوئی اہدہ اور منصب نہیں وہ نبی نہیں ہے غیر نبی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک وکیل میں یہ استعداد ہے کہ وہ جج بھی بن سکتا ہے قانون اس نے پڑا ہے ایک مفتی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قاضی بن سکتا ہے لیکن حکومت نے اسے قاضی مقرر نہیں کیا وکیل کو جج نہیں بنایا تو اب وکیل کی جتنی بھی آرہ ہوں گی وہ مشورہ ہوگا مفتی لاکھ مشورے دے لاکھ قانونی نکتے نکالے لیکن اس کی حیثیت صرف مشورے کی مفتی لاکھ فتوے دے جتنے مرضی مسئلے بیان کرے اس کی حیثیت صرف اور صرف مشیر کی ہے مشورے کی ہے مشورہ مانا جائے یا نہ مانا جائے اس کے علاوہ فتوے کا کوئی اور قانونی پہلو نہیں ہاں قاضی ہے جج ہے حکومت نے اس کو جج مقرر کیا مسلمان حکومت نے اسے قاضی بنایا ہے تو قاضی کی جقضہ ہے وہ جب جج نے ججمنٹ جاری کر دی تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس ججمنٹ کی خلاف برزی کرے حالانکہ علم اس نے بھی وہی پڑھا اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے اس کی قانونی حیثیت نفاظ والی نہیں ہے بس ایک قانونی نکتہ ہے جو اس نے بیان کر دیا ایسے ہی اللہ کے حکامات کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے یہ جو چار جماعتیں ہیں ان میں سے سب سے اونچہ درجہ نبی کہہ کہ نبی کو ایک منصب عطا ہوا ایک اتھارٹی ہے وہ جب کسی بات کا حکم دے دے اللہ نے حکم دے دیا کہ جو رسول آرڈر دے اس کو ماننا ہے اور جو رسول جس سے روکے رک جانا ہے لیکن حضور کی تربیت صحبت استطاعت اور صلاحیت کے اعتبار سے صدقین بھی ولایت نبوت رکھتے ہیں اس لئے حضور نے فرما کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا کہ ان میں ولایت نبوت کی صلاحیت ہے استعداد نبوت ہے لیکن منصب نبوت ان کے پاس نہیں ہے بخاری شریف میں حدیث حضور عمر نے فرما تین باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی حضور کچھ دنوں کے بعد آیت نازل ہو گئی ہجاب کی حضرت عمر نے بہت پہلے کہ دیا صورت تحریم میں جو مسئلہ ہے راز والا وہ سامنے آیا عمر فاروق نے کہا کہ ان بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں فارق کریں ان کو اور نئی بیویوں لے آئیت آیت بعد نازل نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں ولایت نبوت موجود ہے علم اور عمل کے اعتبار اور درجات میں بہت انچے درجے کے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بین الاقوامی تبدیلی کا تھا جو آپ اپنی زندگی میں نہیں فرما سکے وہ عمر فاروق کے ہاتھ سے پیسر وکسرہ کو شقیست ہوئی اور نبوت کے کام کی تکمیل ہوئی تو بات یہ ہے کہ صدیق علم اور عمل میں اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا لیکن منصب نبوت اس کے پاس نہیں ہوتا اور نبی کے پاس منصب ہوتا پھر شہداء اور صالحین دو کا تذکرہ کیا شہید گواہ گواہ وہ ہوتا ہے جو عینی شاہد ہوتا ہے جو علم بلکل کیا ہے صحیح اس کے اوپر علمی نسبت غالب ہوتی ہے اور عملی نسبت موجود ہوتی ہے لیکن صدیقین اور انبیاء سے کم درجے کی ہوتی عملی صلاحیت کم درجے کی علمی صلاحیت زالہ اونچے درجے کی ہوتی شہید نگران شہداء علی الناس تمہیں شہید مقرر کیا ہے انسانیت پر اور اللہ نے نبی کو تمہارے پر بلکہ تمام امتوں پر گواہ مقرر کیا ہے شہید علی حضور صلی اللہ علی علی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا منظر ہوگا جب آپ ان لوگوں پر ان اقوام پر گواہ بن کر آئیں گ تو نبی تمام امتوں کی نسبت سے شہید ہے اور بعد میں آنے والا بھی فرد جو آدمی علمی آلہ درجے کی صلاحیت اور اس کی نگرانی کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے اپنے آپ کے وجود کو بھی فنا کر دیتا ہے تو وہ شہید ہو گیا اور الصالح وہ اعمال کی کسرت ہے اولاد وظائف ہے نیک اعمال کے اوپر کمر بستا ہے لیکن چاروں میں یہ قدر مشترک ہے کہ ان کا علم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے جس درجے کا بھی ہے اور ان کا عمل بھی سو فیصد ہے اچھے درجے کا ہے یہ تو انعام یافتہ جماعت اس کا مطالبہ کیا گیا اللہ سے کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تُو نے انعام کیا ہے غیر المغذوب علیہم ملضالین نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے غزب قرآن میں جہاں جہاں بھی غزب کا ذکر آیا ہے وہ عام طور پر یہودیوں کے بارے میں ہے اور یہودی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس تورات کا علم صحیح تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے یہودی علماء احبار اور رہبان ان کا طریقہ اکار کیا تھا کہ آیت تو ان کے سامنے ہے علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے مفادات کی وجہ سے حدیث پاک میں بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے ایک یہودی اور یہودیہ کے زنا کا مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ نے علماء یہود سے پوچھا کہ بھئی تمہارے ہاں اس کا کیا مسئلہ ہے تورات میں کیا ہدایت دی گئی ہیں انہوں نے کہا ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان مو کالا کیا جائے اور ان کو کیا گلیوں میں سیر کرائی جائے لوگوں کو بتلائی جائے کہ انہیں مو کالا کیا دونوں میں عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے تورات کے حافظ تھے بعد میں مسلمان ہو چکے تھے تو حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ انہیں آکر کہا کہ جھوٹ بولتے تورات میں تو لکھا ہو ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے رجم لکھی ہوئی حضور نے فرمایا کہ اللہ تورات لے کر ہو تورات لے آئے اب جناب وہ جو آیت رجم والی تھی اس پہ اس پڑھنے والے نے ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے جو انہوں نے اضافے کیے ہوئے تھے وہ پڑھنا شروع کر جئے تو عبداللہ ابن السلام نے کہا یہ اپنا ہاتھ اٹھا اس کے نیچے جو آیت ہے یہ پڑھنا جب وہ آیت پڑی تو اس میں رجم کا قانون موجود تھا تو علم تھا ان کے پاس تو حضور نے پوچھا کہ یہ تم نے خرابی کیوں پیدا کی جب آیت واضح طور پر تمہاری اس وقت بھی کتاب میں موجود ہے تحریف شدہ میں بھی پھر تم رجم کے قانون سے پیچھے کیوں ہٹے تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے جی جب طاقتور لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دینے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ کر نہیں سکتے تھے طاقتور ہوا کوئی حکمران طبقے کے لوگ ہوئے اور حکمران طبقے کے دو ہی لوگ ہوتے ہیں عمر فاروق نے فرمایا دو جماعتیں ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے ساری انسانیت ٹھیک ہو جائے مولوی اور حکمران یہ دو ٹھیک ہو جائے ساری سوسائیٹی ٹھیک ہو جاتی یہ فسد الناس یہ دونوں خراب ہو جائے تو سب کیا ہے خراب ہو جائے مذہب کا نمائندہ ٹھیک رہے اور سیاست کا نمائندہ ٹھیک رہے تو نظام درست ہوتا ہے اور اگر مذہب کا نمائندہ بدنیت بن جائے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے یا حکمرانوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی کیونکہ الناس و سور رکھنے والے لوئییں ان کے تابع ہوتے ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ اب بڑے جو طاقتور لوگ تھے ان کو تو ہم سزا دے نہیں سکتے تھے اور وہ بچارے جو غریب بڑے کمزور سے ہوتے تھے ہماری سوسائیٹی میں تو ہم ان کو رجم کر دیتے تھے تو پھر ہمارے ضمیر نے ملامت کیا کہ یہ تو بات قطی غلط ہے کوئی درمیانہ ذا راستہ نکال لو تو سارے علماء یہود نے مل کر آیت کے برخلاف ایک نیا قانون منظور کر لیا کہ بھئی چاہے وہ طاقتور کا ہو یا کسی غریب کا ہو ہاں جی ان کو ایک ہی کام کرو کہ مو کالا کرو اور گدے پر بٹھا کر کیا ہے اس کا اعلان کر دو کہ انہوں نے مو کالا کیا بس تاکہ جان بچ جائے اور معاملہ اب مفادات کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے کیوں کہ سرمایہ دار طبقے سے پیسے ملتے تھے اس لیے ان کو قتل کا حکم تو نہیں سنا سکتے اور بچارے غریب آدمی جو اب کچھ دے نہیں سکتا تھا اس کو فٹے پہ چڑھا دیتے تو یہ علم تھا لیکن علم پر عمل نہیں ہے مفادات کی وجہ سے یا قرآن آگے یا بنی اسرائیل اذکروز سے شروع کرے گا اس کی صورت میں اور اگلے آدھا پارا ان یہودی خصلت لوگوں کی باتیں جن کے پاس علم تھا اور عمل نہیں کرتے تھے مفادات کی وجہ سے کتاب کے ایک حصے پر ایمان لکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو تو علم اور عمل میں تفریق کے نتیجے میں اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے جو جانتے پوچھتے ہوئے کھچرا بن کر کام کرے تو اس پر غصہ نہیں آتا تو اللہ کو بھی غزب آتا ہے غصہ اور ناراضگی آتا ہے کہ پتا تھا پھر کسی مفاد اللہ لچ کسی چدراہت اور کسی طاقت اور قوت کی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ غزبناک ہوتا ہے غصہ میں آتا ہے ایک جاہل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو تو پتا نہیں تھا چلو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا غلطی کی وجہ سے اس نے عمل کر لیا لیکن ایک جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کھچرا ہے خرابی پیدا کر رہا ہے جس مذہبی طبقے میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے غزبِ الہی کا مستحق بن جاتا ہے اور یاد رکھو ان آیات کا تعلق صرف یہود سے نہیں ہے یہاں بڑا مسئلہ ہمارے مذہبی لوگوں کا یہ ہے کہ جب درسِ قرآن دیتے ہیں تو غیر المغزول کو کیا فٹ کر دیتے ہیں یہودیوں پر اور فارغ امام شاہ وریاللہ دہلوی نے الفاظ القبیر میں لکھا ہے کہ یہ آیات کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں اور یہ تمام لوگوں کے لئے ہیں آج مسلمانوں پر بھی یہ فٹ ہوتی ہیں شاہ صاحب نے اس کی مثالیں بھی وہاں پر دی ہیں کیوں اصل ہے عمل تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کیا کیا ہے علم کیا ہے نتائج کیا ہے اور حضور نے فرمایا تم مسلمانوں یہودیوں کے نقش قدم پر چلو لَتَتَّبِعُنَّا تم تمام لوگ بھی ضرور بھی ضرور یہودیوں کے پیچھے چلو گئے حضو النال بن نال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے کبھی ایک جوتا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ایک انسان کے پاؤں کا دونوں برابر ہوتے ہیں تابق النال بن نال جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے برسر بازار اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کیا تو تم بھی کرو گے اگر حضور نے فرمایا کوئی گوھ کسی کھڑ میں داخل ہوتی ہے جیسے اگر کوئی یہودی اس کھڑ میں داخل ہوا تھا تو تم بھی اس کھڑ میں داخل ہو گے یعنی وہی خسلتیں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں تو مغزوب علیہم متلقا قرآن نے کہا یہاں لفظ یہود استعمال نہیں کیا جن پر بھی اے اللہ تیرا غزم نازل ہوا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ان کے راستے پر مت چلا اور ولددالین گمراہ وہ ہیں اور اس کی مثال اس زمانے کے عیسائی تھے کہ علم غلط عیسیٰ کو خدا بنا دیا سالیسو سلاسا قرار دے دیا کہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے علم نام کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس لیکن رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی عبارت گزار بہت تیت تسمیہ گھماتے تھے خانکاؤں میں بیٹھتے تھے اور ادھر ادھر کیا چلے کاٹتے تھے عمل کسرت سے تھا لیکن اس کے پیچھے جو علم یا نظریہ ہے وہ غائب ایک آدمی کو شہر کے اندر جانا ہے کسی جگہ پر اس مکان کا نمبر نہیں پتا ہے اس مکان کا پتا نہیں اور پورے شہر میں چکر لگاتا پھر رہا ہے تو جتنا مرضی ملوں سفر کر لے وہ کبھی منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتا اس کے پاس ایڈریس ہی نہیں ہے علم ہی صحیح نہیں ہے تو جانا کہاں ہے وہ کہے جی میں نے تو اتنے سفر کیا اتنا سفر کیا بھئی تُو نے سفر کیا غلط راستے پر کیا علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا تو ظالین جو گم رہا ہیں جنہوں نے راستہ گم کیا وہ ہے علمی طور پر کچھ نہیں ان کے پاس تو اس زمانے میں اس کی نصارہ کی مثال تھی اور امام شاہ ولی اللہ دیلوی نے فرمایا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کی مثال ہے جو اولیاء اللہ کو عیسیٰ کے درجے پر پہنچا کر وہاں سجدہ کرتے ہیں مقصرت سے وظیفے پڑتے ہیں چلے کاٹتے ہیں عمل ہنجی اس کے مطابق جو ہے بہت کرتے ہیں لیکن نظریہ صحیح نہیں دین کی جامعیت کی سوچ نہیں اس کی جامعیت کا پورا نظریہ نہیں شریعت طریقت اور سیاست دین کے تین شعبے ہیں اس کا نظریہ ہوگا تو عمل درست ہوگا اور اگر ان تینوں میں سے کسی دو کا انکار کر دیا یا ایک کا انکار کر دیا تو علم غلط ہے اور اس علم کی غلطی کی بنیاد پر جو عمل بھی کیا جائے گا وہ بھی غلط ہوگا گمراہ ظالین تو ان لوگوں کے راستے کا تذکرہ کیا ہے جن پر تُو نے انعام کیا ہے نہ جس پر ذرا غضب ناظر ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہے یہاں بھی کچھ لوگوں نے غلط ترجمے کی ہیں حضرت شیخ الحدنہ حاشیہ میں بتلایا ہے کہ یہ غیر المغذوب علیہم جو ہے یہ اللذینہ انعمتا جو اللذینہ آرہا اس کا بدل ہے یا صفت بیان کی گئی ہے تو اب بعض لوگوں نے اس کو الگ سے ایک مستقل آیت بنا کر اون پٹانگ ترجمے کیے تھے تو حضرت شیخ الحدنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ترجمے غلط ہیں جو ترجمہ یہاں حضرت نے فرمایا ہے وہ زیادہ درست ہے جن پر اب دیکھو شاہ حضرت نے ترجمہ کیا راہ ان لوگوں کی یہاں تک ایک بات کرنے کے بعد اس کے دو جز ہیں جن پر تُو نے انعام کیا اور آگے غیر المغذوب جن پر تیرا غصہ ہوا اور وہ جو گمراہ ہوئے ولد ذالین تو ان دونوں کی نفی کر کے حضرت نے بڑا جامع ترجمہ کر دیا یہ صورت حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ تعلیم مسئلہ کے لئے ہے سوال کرنے کے لئے اب یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی کامیابی کا دنیا اور آخرت میں سیدھا راستہ کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اہدن السراط المستقیم صبح دوپیر شام ہر رکعات کے اندر اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے تو آگے اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین دعا مانگتے ہیں سننے والے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاں اسی طریقے سے ہم بھی یہ دعا چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ دعا مانگتا ہے تو میں نے اس دعا کا جواب دیا ہے کہ ہاں میں تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہوں یہ صورت البقرہ سے لے کر یہ جو سوال اس صورت میں سکھایا گیا تھا اس سوال کا جواب ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے انبیاء کا صدقین کا شہداء کا صالحین کا سیدھا راستہ وہ ہے جو آگے البقرہ سے لے کر انناس تک بیان کیا گیا ہے اس لئے اس صورت فاتحہ کو صورت دعا بھی کہتے ہیں صورت فاتحہ بھی کہتے ہیں کہ آغاز اس سے ہوتا ہے اس کو الاساس بھی کہتے ہیں اس صورت کو صورت کافیہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو الشافیہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو تعلیم مسئلہ بھی کہتے ہیں بہت سارے نام ہیں اسی مناسبت سے کہ یہ گویا کہ دیباچہ قرآن ہے جس میں بندوں کو اللہ نے سکھایا کہ تم نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے اللہ کی حمد و سنہ کیسے کرنی ہے سوال کا طریقہ بھی اللہ نے خود ہمیں سمجھا دیا اس لیے اس صورت کو روایتی اور رسمی طور پر رٹے وے توتے کی طرف پڑھنا بس پڑھ کر چلے گئے یا امام نے قرآت کی اور اس کو غفلت سے سن کر گزر گئے یہ بات درست نہیں ہے جیسا کہ کل بھی بات بیان کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اور وہ دراصل مناجات اللہ سے سرگوشی کرتا ہے تو جب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کے سامنے یہ دعا مانگیں گے ہاتھ باندھ کر کہ اے اللہ یہ ہماری دعا ہے تو جو آدمی دن کے پانچ اوقات اور پھر ان میں بھی ہر رکعت میں اللہ سے یہ سوال کرے کسی بندے سے آدمی سوال کرے پچاس دفعہ تو بندہ بھی کیا ہے اس کو بھی شرم آ جاتی ہے جواب دینے کی تو اللہ سے سوال کرے تو اللہ طرح جواب نہیں دے گا اسی لئے اس صورت کے بعد قرآن حکیم میں سے کچھ نہ کچھ سورت پڑھنا کوئی آیات کا حصہ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا کیونکہ جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو لیتے جاؤ سوال کر لیا اور جواب نہ ہو کسی بھی کلاس میں سوال کر کے سوال کرنے والا بھاگ جائے تو اس لئے ہر سورت فاتحہ کے بعد جہاں سے بھی فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ جہاں سے بھی آپ کے لئے آسان ہو وہاں سے کوئی نہ کوئی آیت پڑھو وہ آیت اس سوال کا جواب ہوگی اور جب سوال کا جواب اللہ میاں کی طرف سے آیا اس آیت کی سورت میں تو اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں انسانی حقوق کے سلسلے میں اور وہ پانچ ہی بنیادی علوم ہیں جو شاہ ولی اللہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم میں ہے اللہ کے احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے ان احکامات کے ثبوت کے لئے غلط فکر و نظریہ رکھنے والوں کی تردید ہے جس کو شاہ صاحب علم المخاسمہ کہتے ہیں اور پھر تین تذکیرات ہیں ماضی حال اور مستقبل تذکیر بھی ایام اللہ ہے یا تو وہ آیت اس کا تعلق ہوگا تذکیر بھی ایام اللہ سے ماضی کی انبیاء کے قصے ہوں گے جس کے نتیجے میں انعام یافتہ اور گمراہ لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ کون مغزوب تھے اور کون گمراہ تھے اور کون انعام یافتہ تھے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ انعام یافتہ ہے نمرود شداد حامان فرعون قارون یہ سب کے سب کیا ہے ظالین ہیں یا مغزوب علیہم ہیں تو قرآن حکیم کی جو آیت بھی اس سوال کے جواب میں پڑی جائے تو اس پر غور و فکر کرنا کہ وہ تذکیر بھی ایام اللہ سے یا تذکیر بھی اعلی اللہ ہے اللہ کے کسی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کے کسی حکم کا اسمات کیا گیا ہے اور یا تذکیر بِالْمَوت وَمَابَادَهُ کہ مرنے کے بعد ان عامال کے یہ یہ نتائج نکلنے ہیں جہنم یا جنت کی صورت میں تو وہ اس کے مطابق تذکیر ہے تو یہ پانچ علوم کی صورت میں اللہ جواب دے رہے ہیں تو اس جواب پر غور و فکر کرنا اپنے آپ کو اس جواب کے مطابق بنانا اپنے علم کو بھی اور عمل کو بھی اور یہ صرف سوال و جواب کی کوئی علمی محفل نہیں ہے کہ نماز ایک علمی محفل ہے جس میں ہم نے سوال کیا اللہ میں نے جواب دیا بس سوال و جواب سن کر باقی زندگی بس ایسے ہی جا کر گزار دینی ہے اس جواب کو پیش نظر رکھے بغیر یہ غلط ہے بلکہ جب فجر میں ہم نے یہ پڑھا تو ہم زہر تک اپنی زندگی کے تمام عامال اس جواب کے مطابق گزاریں اور زہر میں سنا یا پڑھا تو اس کے نتیجے میں اثر تک اثر کا پڑھا مغرب تک مغرب کا پڑھا عشاء تک اور عشاء کا پڑھا فجر تک یہ ترتیب ہے تو عبادت ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہیں وہ یا گمرہی ہے اور یا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو اسی تناظر میں پڑھنے سمجھنے اور اس کا اپنا حال بنانے کی توفیق عطا فرمائے کال تو ہے زبان سے تو ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے دل دماغ پر اس کی چوٹ نہیں لگتی اس کو جب گزار دیتے ہیں تو یاد رکھو اس کے نتیجے میں وہی اثر ہوتا ہے جو مغزوب علیہم پر ہوا ہے اور جو ظالین پر ہوا ہے جو علم کو بھلا دیتے ہیں علم کی قدر نہیں کرتے اور جو اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کے لئے غلط نتائج ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علم کی توفیق عطا فرمائے